غزل اور بیٹ میں آپ بیٹی کو جگویٹی بنانا اور جگویٹی کو آپ بیٹی بنانا ایک بڑے شائر کا اپنا خصوصی حصہ ہے ہندوستان سے امریکہ تک جس شائر کے خوبصورت کلام جس کے مترنم لہجے اور جس کی بہترین آواز کا جادو سامعی میں سر چڑھ کر بولتا ہے وہ شخصیت ہے وہ بڑے بڑا نام ہے ہمارے مشہرے کا وقار جناب منظر بھوپالی میں بہتی عزت و احترام کے ساتھ ہاتھ جناب منظر بھوپالی ساتھ سے ملتمیس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نباز ہوں جناب منظر بھوپالی حضرات پوری رات تقریباً گزر گئی اتنا خوبصورت مشاعرہ اور اتنے اہم شاعرہ آپ نے بلائے مبارک بات دیتا ہوں ایک مقصد کے تحت یہ مشاعرہ ہوا اللہ جس مقصد کے لئے ہم لوگ یہاں آج حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد وہ تعمیر بھی آپ کو نظر آئے گی چند شیر پرنسپل صاحب میں اتشریف فرما ہے بادشاہ راہی صاحب ہیں اور بھی میرے کرم فرما ہے ان سے اجازت کے ساتھ کچھ شیر پیش کرتا ہوں سماتھ مائی گا کبھی روزی کبھی وہ آشیانہ چھین لیتا ہے کبھی روزی کبھی وہ آشیانہ چھین لیتا ہے جہاں ملتا ہے موقع آب و دانہ چھین لیتا ہے جہاں ملتا ہے موقع آب و دانہ چھین لیتا ہے ہتیلی پر تیری رنگے ہنا کیسے لگاؤں میں ہتیلی پر تیری رنگے ہنا کیسے سجاؤں میں لہو تو سب کا سب شاتر زمانہ چھین لیتا ہے لہو تو سب کا سب شاتر زمانہ چھین لیتا ہے اوہ شیر حضرات کہ ہمیں اپنی تباہی کی خبر بھی ہو نہیں پاتی ہمیں اپنی تباہی کی خبر بھی ہو نہیں پاتی وہ سب خوشیاں ہماری غائبانہ چھین لیتا ہے وہ سب خوشیاں ہماری غائبانہ چھین لیتا ہے میرے پیاروں زمانے سے کوئی امید مت رکھنا میرے پیاروں زمانے سے کوئی امید مت رکھنا زمانہ کچھ نہیں دیتا زمانہ چھین لیتا ہے زمانہ کچھ نہیں دیتا زمانہ چھین لیتا ہے اور حضراتی شہر دیکھئے گا کہ گھنے جنگل اسی کی زد میں آ کر شہر بنتے ہیں گھنے جنگل اسی کی زد میں آ کر شہر بنتے ہیں یہ انسان تو پرندوں سے ٹھکانہ چھین لیتا ہے یہ انسان تو پرندوں سے ٹھکانہ چھین لیتا ہے عزاد ایک دو تین شہر پیش کر رہا ہوں پھر ہے غزل بلاظہ فرمائے گا یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں چراغ خود نہیں بجھتے بجھائے جاتے ہیں چراغ خود نہیں بجھتے بجھائے جاتے ہیں ہر ایک چہرے کو سچائی مت سمجھ لینا ہر ایک چہرے کو سچائی مت سمجھ لینا یہاں پہ روز روز مکھوٹے لگائے جاتے ہیں یہاں پہ روز مکھوٹے لگائے جاتے ہیں یہ کیسا قررز ہے نفرت کا کم نہیں ہوتا یہ کیسا قررز ہے نفرت کا کم نہیں ہوتا یہ بڑھتا جاتا ہے جتنا چکا آئے جاتے ہیں یہ بڑھتا جاتا ہے جتنا چکا آئے جاتے ہیں کیا کہنا منظر بھائی بہت بہت شکریہ حضرت ایک دو شیر پھر اس کے بعد ایک غزل کے لیے حکم ہے پھر میں اجازت چاہوں گا سماتھ مہی گانا راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو نام شہروں کے بدل کر بھی وہی کے ہیں وہی نام شہروں کے بدل کر بھی وہی کے ہیں وہی اتنا مو رکھ تو ہمیں آپ بنایا نہ کرو اتنا مو رکھ تو ہمیں آپ بنایا نہ کرو ہمت جید بھی سکتی ہے یقی تو رکھو ہمت جید بھی سکتی ہے یقی تو رکھو دھر کے آنڈھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو در کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو در کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو حضرت مجھے ایک غزل کے لئے حکم ہے یہ غزل آپ تک پہنچ چکی ہے بہت پرانی غزل ہے مگر مجھے خاص طور سے حکم دیا ہے میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ایک چھوٹا سا گیت اور پھر اجازت چاہوں گا زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کانسا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کانسا نہیں مانگا کرتے مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے مالک خلد سے دنیا والے سے کانسا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے ہم برا ہی ہیں لیے پھرتے سر پر سورج ہم کبھی پیڑوں سے سایا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے ہم کو آتا ہے نئی راہ بنانے کا ہون ہے ہم کو آتا ہے نئی راہ بنانے کا ہون ہے ہم پہاڑوں سے بھی رستا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لئے اتنا نہیں مانگا کرتے اور غزل کا مختہ ہے حضرات یہ ایک دعا ہے اس دعا کو اگر ہم سب اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے دنیا کے ایک رنگ میں اضافہ اور ہو جائے گا بیٹیاں ہمارے گھر کی عظمت ہمارے گھر کی زینت اور ہمارے گھر کی برکتیں ہوتی ہیں میری بھی صرف دو بیٹیاں ہیں اور ابھی ندیم بھائی نے اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ بیٹیوں کو پڑھائیے یقیناً ایمانداری سے میں بھی کہتا ہوں کہ بیٹی کو پڑھائیے میری دو بیٹیاں ہیں اور دونوں بیٹیوں کو میں نے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں ماسٹر کرنے کے لئے بہت جائے گا بیٹی پڑھائی گی تو سمجھ لیجئے پوری کائنات کا رنگ ایک خوبصورت رنگ نظر آئے گا بے شک بے شک ہمت کیجئے کوشش کیجئے اور اب ہماری جنگ کسی فساد سے نہیں ہے کسی طبقے سے نہیں ہے ہماری جنگ ہونا چاہیے صرف تعلیم سے ہمیں صرف تعلیم حاصل کرنا ہے اور یہ جو شرمندگی ہے جو داغم پہ لگا ہے کہ مسلم سماج تعلیم میں پیچھے ہے میں سمجھتا ہوں پچھلی سرکار میں جو ریپورٹ آئی تھی اور آج اگر وہ ریپورٹ آئے تو ہم نے بہت ترقی کر لی خاص طور سے بیٹیوں نے میں تعلیم میں بہت زیادہ آگئے ہیں اب میں ایک شیر پیش کرتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے ساتھ لے جائی گا اور لوگ سنائی گا بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے ازداد یہ مشاعرہ قومی اگجیتی کا مشاعرہ ہے ایک چھوٹا سا گیت پیش کروں گا دیکھے ساری دنیا میرے بہت سے شاعر شکیل بھائی میشہ روائی ندیم صاحب انجم بارہ بنگی اور تمام ہی شورا نے بہت دنیا دیکھی ہے مشاعروں کے ذریعے مگر ہمیں نہ جانے کیوں دنیا خوبصورت لگتی ہی نہیں ہے جتنا خوبصورت ہمارا اپنا ملک ہے تو میں ایک گیت پیش کرتا ہوں دیکھئے ہم لوگ ہندوستان میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب آپس میں پیار کے ساتھ رہتے ہیں مگر نہ جانے کہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے بیچ ایک چنگاری لگا کر چلے جاتے ہیں اور ہم اس آگ میں جھلسنے لگتے ہیں اس گیت کے دو بند اور دو بند دوسرے گیت کے لئے مجھے حکم دیا ہے وہ پیش کر دوں گا یہ دھر تھی سونے کا کنگن یہ دھر تھی چاندی کا درپن یہ دھر تھی سونے کا کنگن یہ دھر تھی چاندی کا درپن یہ دھر تھی مسجد کا آнения یہ دھر تھی سنتوں کا چندن یہ کس نے شول بو دیئے یہ کس نے شول بو دیئے یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا درپن یہ دھرتی مسجد کا آنگن یہ دھرتی سنتوں کا چندن یہ کس نے شول بو دیئے یہ کس نے شول بو دیئے یہ دھرتی رام کی سیتہ کی یہ دھرتی کرشن کی رادہ کی یہ دھرتی غالب میرا کی یہ دھرتی سنت کبھی را کی یہ دھرتی رام کی سیتہ کی یہ دھرتی کرشن کی رادہ کی یہ دھرتی غالب میرا کی یہ دھرتی سنت کبھی راکی یہ دھرتی پریم کا ہے مدبن یہ دل والوں کی ہے دھڑکن یہ کس نے شول بو دیئے یہ کس نے شول بو دیئے اور یہ دیکھئے بندرات یہ دھرتی گنگا سی پاون یہ دھرتی خاجہ کا مسکن اسی دھرتی پر حضرت بل یہ دھرتی سیتا کا آنچل یہ دھرتی سب کو دے جیون یہ سب دھرموں کا گلچن یہ کس نے شول بو دیئے یہ کس نے شول بو دیئے آخر میں گیت پیش کر رہا ہوں اس کے بھی دو بندرات گنگا کو علامت بنا کر میں نے یہ گیت کہا ہے درات اور بلادہ فرمائیے گا تم بھی پیا تم بھی پیا ہم بھی پیئے رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی تم نے بھی سواری ہے ہم نے بھی سواری ہے یہ زمین تمہاری ہے یہ زمین ہماری ہے ہولیوں کے رنگوں سی عید کی سوئیوں سی مندروں کے پھولوں سی سبوں کی ازانوں سی اس زمین پہ لکھنا ہے پیار کی کہانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں ہزارت یہ بند دیکھئے اہلِ غازی پور کی نظر کر رہا ہوں لازہ فرمائی اتنا خوبصورت مشارہ ہماری زندگی کے بہت سے مشارہ ہم نے دیکھے دنیا بھر گھومی چونتیس پہتیس وار امریکہ گئے مگر جب کسی کالج کے آنگن میں مشارہ ہوتا ہے تو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہم کیوں اتنے اچھے کالجوں میں نہیں پڑھ پائے کیونکہ وہ زمانے میں ایسے کالج نہیں ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے سکولوں میں پڑھ کے ہم لوگ یہاں تک مہنچے ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ غازی پور میں ایک شاندار ادارہ ہے آپ کے بیج اس کا فائدہ اٹھائیے اپنی نسلوں کو سماریئے مسلمانوں کی زندگیاں بچائیے یہی میں گزارش کروں گا اب یہ بند پیش کر رہا ہوں سماریئے دھرم جو تمہارا ہے کیا کہنا دھرم جو ہمارا ہے دھرم سب کا پیارا ہے بس بھرم نے مارا ہے دھرم جو تمہارا ہے دھرم جو ہمارا ہے دھرم سب کا پیارا ہے بس بھرم نے مارا ہے درم پر جھگڑتے درم پر جو لڑتے اپنی اس برائی سے اپنی اس لڑائی سے شرم سے نہ ہو جائے درم پانی پانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں ہزاد گیت کا یہ بند ہندوستان میں جب تک ہم ہیں تو ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے روپ میں رہتے ہیں سرط کے اس پار ایک قدم رکھئے تو آپ کی پہچان ہندوستانی کے روپ میں ہوگی میرا یہ بند سماتن مائی گا کاشمیر والے ہوں دلی کے جیالے ہوں یو پی کے ہوں مت والے یا بہار کے پالے گیت گاتے گجراتی بن کے سب رہے ساتھی کوئی دھرم والے ہوں گورے ہوں یا کالے ہوں ذات ہم سبھی کی ہے ان دوستانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں گیت کا آخری بند ہے ہزاد زمین پہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم بٹوارہ کر سکتے ہیں مگر بہت سے چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ہم پوری طاقت پوری زندگی لگا کر بھی ان میں سے ایک چیز کا بٹوارہ نہیں کر سکتے اب گیت کا یہ بند اور پھر اجازت آفتاب کس کا ہے سنیے مہتاب کس کا ہے مہتاب سب کا ہے آفتاب سب کا ہے یہ ہواں کس کی ہے یہ گھٹائیں کس کی ہے یہ گھٹائیں سب کی ہیں یہ ہواں سب کی ہیں کس طرح سے باتیں گے رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے بہت چیز ہمارے اساسا یہاں بیٹھے ہوگے تھے ایک آواز آئی کی لگا ہے موشائرہ پیٹ ساتھتا ہے یہ بڑا ہے میری ایک دارشہ کی سب سے باعت الیلیٹسٹ جو بھی لکھتا ہے اس کے دو چار شہر نہیں بڑھائیں تاکہ یہ ہم یاد کریں جب دو ہزار تیس منظور پالی آئے تھے یہ کلام دیا پر خضرات ایک ایسی شخصیت نے مجھے حکم دیا ہے اور پیچھل کچھ شہر نئے پرمک نے حکم دیا ہے اپنے دو تین شہر اگر آپ اجازت دیں تو ہے تو پرانا مگر جس مقصد کے لئے آتی ہیں آج کا مشارعہ ہو رہا ہے بیٹیوں کے لئے بچیوں کے لئے میں چاہتا ہوں کہ دو تین شہر ان کی نظر کر دوں پوری رات رکھیں رہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے نستیق کسی بیٹی کے سامنے اگر آپ کوہنوں ہیرے کھلا کر دیں تو اس کی چمک بھیک ہی بڑھ جاتی ہے بیٹی وہ ہے میں ان بیٹیوں کے نظر ہے کہ آپ کے کالیس کے پرنسکن صاحب کی طرف سے خوشش بیش کر رہا ہوں ان کو آسوب جو مل جائے تو مسکاتی ہے ان کو آسوب جو مل جائے تو مسکاتی ہے بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں ان سے قائم ہے تقات اس بھی ہمارے گھر کا ان سے قائم ہے تقات اس بھی ہمارے گھر کا صبح کو اپنی نمازوں سے مہکاتی ہے صبح کو اپنی نمازوں سے مہکاتی ہے لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں تواقوں لیکن لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں تواقوں لیکن بیٹیاں اپنی برے وقت میں کاماتی ہیں بیٹیاں اپنی برے وقت میں کاماتی ہیں اپنی سسران کا ہر زخم چھپا لیتی ہے اپنی سسران کا ہر زخم چھپا لیتی ہے سامنے ماں کے جب آتی ہے تو موسکاتی ہے سامنے ماں کے جب آتی ہے تو موسکاتی ہے فاطمہ سے رکھی تازیم کو اٹھتے تھے رسول فاطمہ سے رکھی تازیم کو اٹھتے تھے رسول موت رم بیٹیاں اس واسط کہلاتی ہے موت رم بیٹیاں اس واسط کہلاتی ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آتی کی نظر کرتا ہوں میرا جاگی پہ بکل دیکھیں زندگی کیا ہے ہم لوگ زندگی جی نہیں جانتے زندگی سے پیار کیجئے اور اپنی زندگی سے نہیں کرتا تو پڑو اس کی زندگی سے پیار کرنی ہے دوسروں کی زندگی کا احتران کیجئے میرے ایک دیت آتی ہے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاندنی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاندنی سے پیار کیجئے پھول جو محک رہے محک نہ دیجئے محک نہ دیجئے پنچیاں کو پیار کے چہک نہ دیجئے چہک نہ دیجئے ہر کلاب ہر کلی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے آدھ اور خون کا یہ کھیل چھوڑیے کھیل چھوڑیے ٹوٹتے بھی کرتے سب دلوں کو جھوڑیے دلوں کو جھوڑیے آدمی ہے آدمی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے واہ باہ